پاکستان تحریک انصاف فواد چودری نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے سیاست سے وقفہ کیا ہے اور اپنے راستے عمران خان سے الہدہ کر لیے ہیں ڈاکٹر شینی مزاری فیاضل حسن جوہان اور ایک لمبی فیرست ہے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی لیکن فواد چودری بھی اب عمران خان کے ساتھ نہیں رہے ہیں ساتھی ساتھ فواد چودری نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سریعام بابانگ دوحل نو میئے کے واقعات کی مضمت کی ہے دوسری جانب خاجہ عاصف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بات کو سنجیدہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس پر جائزہ لے رہے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے گی اور کیا نو میئے کے جو واقعات ہیں وہ گراؤنڈز پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے کافی ہیں اس پر بھی آج کے پروگرام میں ڈیٹیل بات کریں گے فیصل وارڈا بھی انکشاف پر انکشاف کیے جا رہے ہیں فیصل وارڈا نے یہ کہا ہے کہ جو بھی عمران خان کو یا پی ٹی آئے کو چھوڑتا ہے وہ صدر عارف الوی سے ملتا ہے اور عارف الوی نے عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے یہ الزمات فیصل وارڈا آئیت کر رہے ہیں فیصل وارڈا کی بات کو اس لیے بھی سنجیدہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ چند لوگوں میں سے تھے جو موتمت تھے عمران خان کے بھی اور بیق وقت صدر عارف الوی کے بھی دوسری جانبی بسید عمر صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے نیپ کے جو معاملات ہیں وہ قصد تک جاندار ہیں کیا عمران خان پہ جو الزمات ہیں وہ نیپ ثابت کر پائے گی یا نہیں انہی سارے معاملات پہ آج بات کریں گے رشان صاحب فواد چودری کا جانا ڈاکٹر شیری مزاری کے بعد یہ توقع تو کی جا رہی تھی کہ کچھ اور لوگ بھی اسی کریڈر کے جائیں گے اور فواد چودری بھی اب چلے گئے ہیں جانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں کیا اب عمران خان اکیلے ہی رہ جائیں گے بظاہر یہ لگ رہا ہے دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے اس سے اب یہ بحث تو ہو نہیں سکتی کہ عمران خان کتنے تنہا رہے جائیں گے کتنے لوگ چھوڑ جائیں گے کتنے رہ جائیں گے کیونکہ یہ تو اب نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ اندر ہیں ان کی اکثریت بھی عمران خان کو چھوڑے گی اور جو ابھی گرفتار نہیں ہوئے وہ یا تو گرفتاری سے پہلے فیصلہ کر لیں گے یا پھر گرفتاری کے بعد ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اسی تحریک انصاف کو ہائی جائے کیا جاتا ہے عمران خان سے چھڑوا کے اس کے نئے عہددار منتخب ہوتے ہیں یا کوئی نئی پارٹی کوئی نیا جھنڈا اور کوئی نئے انتخابی نشان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے جو دو ہزار دو میں ہم نے دیکھا تھا وہ تو یہ ہوا تھا کہ نواز شیف صاحب جب سن دو ہزار میں چلے گئے تھے تو اس کے بعد پوری پارٹی پر قبضہ کر لیے گیا تھا اور پھر نواز شیف صاحب کو اس میں ایک نواز کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا پڑا تھا ان کے جو باقی ماندہ ساتھی رہ گئے تھے اب ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نیا گروپو یا نیا دھڑا یا نئی پارٹی یا نئی تحریک انصاف محب وطن تحریک انصاف وجود میں آتی ہے یہ عمام میں کیا نیرٹیو لے کر جائے گی کیا آج فیصل وارڈن ایک بات اور کہی ہے جو قابل غور ہے انہوں نے کہا کہ ہم پرانے عمران خان اور پرانے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان جو ہیں یہ کسی اور نے یہ بات نہیں کی اس نے کہا ہے کہ عمران خان کے جو نظریہ لے کر سیاست میں آئے تھے اور جو امیدیں انہوں نے عوام کی دلائیں تھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں عمران خان اس کو چھوڑ چکے ہیں تو اب کیا یہ ایک نیرٹیو ہوگا کہ تحریک انصاف کا جو اصل منشور تھا جو اصل پران تھا وہ ہم لوگ لے کر آ رہا کے چلیں گے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے غیر ملکی ایجنڈے یعنی مبینہ طور پر غیر ملکی ایجنڈے کی وجہ سے یا بعض لوگ کی کرپشن کی وجہ سے یا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ اس سے ہٹ گئے تھے اور ہم اس ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے یہ اب دیکھنا ہوگا ارشاد صاحب فیصل وارڈا صاحب نے ایک بات اور بھی کی کہ پی ٹی آئے پر پابندی کی جب بات ہوئی خاج آصف صاحب اس سے پہلے یہ بات کر چکے تھے لیکن ہم آئیں گے خاج آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ پر بھی لیکن فیصل وارڈا صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئے پابندی سے زیادہ والا کام کر چکی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ عمران خان کی اس وقت کی اپروچ کا پھر جس طرح کے نو مئی کے واقعات ہیں ان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ وہ بظاہر تو یہی لگ رہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر نہیں وہ تو آپ دیکھیں یہ تو اب حقیقت ہے کہ یہ نو مئی کا واقعہ شرمناک واقعہ اس انداز میں پیش نہ آتا تو پھر اس کی بنیاد پر تو یہ الہدہ نہ ہوتے یہ ایک جسٹیفکیشن تو ان کے پاس آ گئی ہے صحیح ہے غلط ہے یہ صرف بہانہ ہے آڑا یہ الگ چیز ہے عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا پاکستان کے معیناس قانوندان ہیں عرفان قادر صاحب حضور آج خاجہ عاصف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پی ٹی آئے پر پابندی کا جائزہ لے رہے ہیں کیا آپ بھی اس ٹیم میں شامل تھے جو یہ جائزہ لے رہی ہے اور قانونی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نو مئے کو پاکستان تحریک انصاف نے کافی گراؤنڈز مہیا کر دیئے ہیں خود پر پابندی لگوانے کے بالکل آئے سنگ کہ یہ جو نو مئے کیا واقعات ہیں بڑے سیریس ہیں اور اس طرح سے پاکستان کی تو تقریباً پچھتر سال میں کبھی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا اور خاجہ عاصف صاحب نے یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کی اچھا عرفان قرآن صاحب یہ فرمائے کہ یہ جو پابندی لگتی ہے وہ تو ظاہر حکومت نے لگانی ہے لیکن یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جانا ہے تو صرف یہی نو مئے کے واقعات ہی کافی شواہد ہوں گے کافی ثبوت ہوں گے پابندی کے لیے یا کچھ اور بھی میٹیریل حکومت کے پاس ہوگا جو پیش کرنا ہوگا عدالت کے سامنے تاکہ انڈورس کیا جا سکے دیکھیں مجھے ابھی اس کا دریکٹلی تو علم نہیں ہے کہ حکومت کے پاس کیونکہ تفتیشی ادارے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں جی وہ اس وقت میرے ساتھ تو رابطے میں نہیں ہے نا جی 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 لیکن جہاں تک ایسے شواہد کا تعلق ہے جو کہ میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں جی اس میں تو بہت سارا ایوڈنس ہے جو کنیکٹ کر رہا ہے پارٹی ایڈ کو ان تمام واقعات سے جو کہ جس طرح جس طرح اور بہت ساری فوجی سنسی بات ہیں جہاں دھوسکیں ہیں جہاں جلاو گھراو کیا ہے جی وہ بقاعدہ ایک پورا ایک تظر آ رہا ہے کہ پیسے کوئی مسٹر مائنڈ تھا یا ایک پوری پلیننگ کے ساتھ انہوں نے یہ چیز کی ہے صحیح میں سامنے ہوں کہ سیاست میں ایک سر تک نہیں جانا چاہیے جی کہ آپ ملک کی سالمیت کو دعاو پر لگا دیں جی اچھا عرفان صاحب علی زفر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ پابندی لگا بھی دیتے ہیں تو سپریم کورٹ ایک دن میں اسے قلعدم قرار دے دے گی ایک تو یہ بتا دیجئے کہ وہ بطور لیگل ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک دن میں اس کو قلعدم قرار دے دے گی اور کیا سپریم کورٹ کا توسیق کرنا ضروری ہے اس پابندی کے لیے دیکھیں اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ کو شوائد کی آشنی میں یہ دیکھنا ہوگا نا یہ آیا پابندی جو لگائی گئی ہے وہ صحیح لگائی گئی ہے کہ نہیں لگائی گئی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ شوائد ہی نہ دیکھ کر ایک دم پابندی اٹھا دے سپریم کورٹ کو تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کو تو ایک قسم کا یہ اس کی یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ دیکھیں کہ شوائد ہیں کہ نہیں ہے اگر شوائد نہیں ہے تو پھر تو وہ کیا سکتے ہیں کہ جی یہ پابندی جو آپ نے کیسے لگا دی لیکن اگر شوائد ہیں تو پھر تو سپریم کورٹ ان شوائد کی روشنی میں تو آئے اس کے کہ اس پابندی کو آپ پول کرے گا وہ بیانڈ دیٹ تو بسکاری نہیں سکتے صحیح رفانگا صاحب جب آپ کیابنٹ کا حصہ تھے مزیراعظم کے مشہیر معامل خصوصی کے طور پر تو اس وقت بھی یہ باتیں چل رہی تھیں پابندی کی اور ریزنز تھے یہ نو میں ایک واقعہ تو نہیں ہوا تھا تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی کیابنٹ میٹن میں کوئی بات ہوئی ہو اور کیا باتیں تھیں تحریک انصاف کے خلاف جس کی وجہ سے پابندی ضروری سمجھی جا رہی تھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ تب اس طرح کی میٹنگ غزالباً حکومی تھی جن میں کہ یہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ یہ ہے جب یہ فیصلہ سامنے آیا تھا تو اس وقت ان قوانین کا جائزہ لیا گیا تھا اور وہاں پہ یہ بالکل صاف طور پہ لکھا ہوا ہے قانون میں کہ اگر کوئی پارٹی جو وہ فورن فنڈڈ پارٹی ہو تو حکومت وقت کو یہ افتیار حاصل ہے کہ وہ اس کے پابندی لگا سکتے ہیں اور پھر معاملہ جو ہے وہ بیس رکھتے ہیں سبریم کورٹ کو غالباً اب اس چیز کو میں نے سٹڈی کیا تھا تو آپ نے اب کیونکہ میری سواجہ مبزول کرائی ہے اس طرح تو انشاءاللہ میں پھر اس کو دیکھوں گا آپ نے تھوڑا سا نالج ریفریش کروں گا سیئی اچھا ان دنوں لوگ جو ہیں وہ جیل سے نکلتے ہیں یا حوالات سے نکلتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو یہ جو بیانات ہیں اس کو عمران خان صاحب نے جبری علیہدگی قرار دیا ہے فوس ڈیورس تو یہ جبری علیہدگی ہے ایک قانون دان کے طور پر آپ سمجھتے ہیں جبری علیہدگی ہے یا ان کا ضمیر جا گا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اس پارٹی میں رہنا گناہ ہے جرم ہے دیکھیں ان کو جب ادراک ہو گیا ہے کہ اب تو قانون اپنا رستہ لے گا تو ان کو اندازہ ہو گا ہے کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کا اطراف کرنا جو ہے اچھی بات ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس ساری چیز میں کوئی اس کسی مجبوری کے تحت تو گوسائے تھے اور اب ان کو اپنی غلطی کا اطراف کر لیا ہے تو ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کو موقع ضرور دیں تاکہ ان کا موقع سنا جائے اور اگر واقعی ان سے غلطی ہوئی ہے تو اور وہ پارٹی بھی چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے تو ان کو کون روک سکتا ہے اس طرح کا کورس اڈاپ کرنے سے جن لوگوں پر ایف آئرز ہو چکی ہیں نو مہی کے حوالے سے کیا ان اعلانات کے بعد وہ ایف آئرز بھی ختم ہو جائیں گے وہ مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے اور بریز ویمہ سمجھے جائیں گے نہیں ان اعلانات کے بعد وہ جو فوجداری کیسز ہیں وہ تو جب تک کہ وہ اگر تو معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے تو پھر تو وہ تو ٹرائل کوٹ ہی ختم کر سکتا ہے اس کو یا ان کو ایکوٹ کرے گا یا ان کی کنکشن کرے گا تیسرا تو کوئی اثار اثار بظاہر نہیں ہے لیکن اگر تفتیش کے لیول پہ ہے اور تفتیشی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے جانبوز کے نہیں کیا اور ان کو فسادیا گیا اور اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ باقی ان کو فسادیا گیا تو پھر وہ تفتیش میں بالکل ان کو وہاں پہ ان کے خلاف جو کیس ہے اس کو بند کیا جا سکتا ہے سہی اچھا ایک قانونی پوائنٹ ہے ذرا تھوڑا ہماری رانمائی فرمائے ہیں کہ عمران خان صاحب اس دن گرفتار تھے اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ مجھے کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا عمران خان یہ پلی لے سکتے ہیں کہ میں تو اس میں کسی طرح سے بھی انوالو نہیں ہوں کیونکہ میں تو بیٹھا ہوا تھا نیب کی کسٹڈی میں تھا مجھے کیا پتہ باہر ہو رہا ہے کیا ان کے یہ دفاع بن سکتا ہے اس کیس سے وہ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں نو مئی کے واقعات ہاں اگر کہ وہ نو مئی کے واقعات میں وہ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت وہ وہاں پہ نہیں تھے وہ جو کہ پارٹی کے کتے دھرتے ہیں مین کیڈر ہیں اور ان کی بہت ساری سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اکسایا تھا تو وہ سٹیٹمنٹس جو ہے ان کے ہوتے ہوئے اس دن خواہ وہ وہاں پہ سے لاہور میں یا نہیں تھے یا نیپ کے سامنے تھے اس چیز سے ان کی جو ان کا جو کیس ہے یا ان کے خلاف جو شوائد آلڈی آ چکے ہیں جی پھر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس بات کا کہ اس دن وہ تھے کے نہیں صحیح ہے اچھا بریفلی رفان صاحب یہ بتا دیں اکسانے پہ اور عملی طور پہ کسی اشتیال میں شریک ہونے پہ کتنا فرق ہے سزا جزا کا دیکھیں اس پہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر اکسانے والا جو ہے اگر وہ ٹیم لیڈر ہے اور وہ ترغیب دے رہا ہے تو نیچولی اس کو پھر ایک کریمنل کانسپیرسی ہے پھر تو اس پہ ان کی کامن انٹینشن ہے تو اس میں تو تمام لوگ جو ہے ان کو ترغیب دینے والے کو بھی سزا اسی طرح ہوگی جس طرح کہ اس کو جس نے اس کی ترغیب کے عمل کیا جی ٹھیک بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کے وقت کا ایک دیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریق انصاف کو موقف لیں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریق انصاف کے سینئر رانوما صداقت علی عباسی صاحب نے اب تو شمال ریجن کے صدر بھی ہیں پاکستان تحریق انصاف کے عباسی صاحب فواد چودری صاحب آپ کی جماعت کا ماؤت پیس آپ کی نیرٹیو بناو مشین آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں عمران خان سے آپ کی جماعت اب کہاں کھڑی ہے آئے دن آپ کی صفحے اول کی قیادت میں سے کوئی نہ کوئی عمران خان کو چھوڑے جا رہا ہے جی بہت شکریہ آپ دونوں کو السلام علیکم واقعی افسوس لاک خبر ہے تکلیف ہوئی دکھ ہوا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے اتنی اونچی آواز میں اگر پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ اور شیری مزاری صاحب جیسے لوگ اگر پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی دوالات ایسے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جمہوریت کی یا انسانی حقوق کی یا سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک آئی اوپنر ہے سب کے لیے اور ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ظاہر ہے ہر آدمی کی اتنی سرکت نہیں ہوتی کہ وہ تکلیف ہیں یا برداشت کر سکے لیکن کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس کے کیا مضمعات ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم اس کے پیچھے جو اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے عوام پاکستان جو باشور ہو چکے ہیں جو اچھے برے کا جن کو پتہ ہے اور پچھلے دس بارہ سال میں سیاست بڑی زیادہ پاکستان میں بڑا ہی ایک ہر جگہ پر ڈسکس ہوئی ہے تو میرا تو نہیں خیال ایک بطور سیاسی کارکن کی ایسی ہے کہ اس سے عمران خان کی مقبولیت کو یا پارٹی کو کو بڑا نقصان پہنچے گا لیکن بہرحال سیاست کے لیے آج کا یہ دن جو ہے اور وہ جو لوگ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی والے اور نون والے اپنے آپ کو جمہوری کہتے تھے ووڈ کو عزت ہو کی باتیں کرتے تھے انسانی حقوق کی بات کرتے تھے خواتین کی بات کرتے تھے آج کے علاق دیکھ کے تو میرا خیال ہے سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے باقی اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے احمد دے عباس صاحب کل فیاض چوہان صاحب نے پارٹی چھوڑتے ہوئے یہ کہا کہ خان صاحب کو اس بیانیے کی طرف لانے والوں میں فوات چوزی صاحب شیری مزاری صاحبہ کا اہم رول تھا وہ ٹکراؤں کی سیاست کرا رہے تھے اور میں روکنے میں مصروف تھا تو کیا واقع فوات چوزی صاحب اور شیری مزاری صاحبہ یا کچھ اور لوگ خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو دھکا دینے کے بعد پیچھے ہٹ گئے ہیں آپ بھی یہی سمجھتے ہیں شاہد اب اس طرح نہیں ہوتا پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے میڈیوکر لیول کے بھی ہوتے ہیں تھنڈے مزار کے بھی ہوتے ہیں کچھ اکریسیب مزار کے بھی ہوتے ہیں اور جب میٹنگ ہوتی ہے سب کی بات سنی جاتی ہے میرا نہیں خیال کہ فیاضر حسن چوہان صاحب کا اتنا قائد کاٹ تھا پارٹی میں کہ ان کی کوئی بات کوئی اتنی زیادہ اس کی امپورٹنس نہیں تھی وہ شروع میں آئے تھے بولنے کی وجہ سے ان کو اہمیت ملی لیکن شاہد ان کی بات کو فوات جوزری صاحب کے جانے سے ریٹ کرنا میرا خیال ہے دو الگ چیزوں کا کمپاریسن ہے فوات جوزری صاحب نے اگر پارٹی چھوڑی بھی ہے تو بڑے ایک اور نبل طریقے سے جبکہ فیاض صاحب نے تو بتایا کہ ان کے ذاتی وجہ آتے ہیں ان کو بنیگالہ نہیں جانے جاتے تھے اور ان کو پتہ نہیں بہت سارے شکوے تھے یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی موقف لینے میں انہوں نے کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جب چیز سیجویشن آتی ہے تو علاہ تو واقعات ہیں کل کی مریم صاحبہ کے نعرے ہماری افواز کے لیے آپ نے بھی سنے میں نے بھی سنے نواز لیے پہ سنے خواجہ عاصف جو آج باتیں کر رہے ہیں اگر کسی کو بات کرنے پہ اگر کچھ سزا ملے تو خواجہ عاصف نے کیا کیا باتیں کی بھی ہماری نہیں عبا صاحب نہیں اب ایسے بات یہ ہے کہ خان صاحب اور آپ سارے لوگ جو تھے زیادہ تجربہ کار لوگ تھے خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں مطالعہ بھی کرتا ہوں میں جانتا بھی ہوں بہت کچھ ٹکراؤ کی سیاست ہم انیس سو ستر سے دیکھ رہے ہیں کہ جس سیاسی جماعت نے ٹکراؤ کی سیاست اختیار کی بلاخر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جس لیڈر نے ایسا کیا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو کیا آپ جیسے لوگ یا دوسرے لوگ ایسے نہیں تھے جو خان صاحب ٹکراؤ کو بڑھا رہے تھے کوئی روکنے والا بھی تھا یا سارے ہی اسی کشتی کے سوار تھے اور اس کو بڑھاوا دے رہے تھے دیکھیں میں بہت زیادہ پرانا سیاست دان تو نہیں ہوں لیکن میں نے ریسنڈ اسری میں دیکھا ہے کہ بس یہ حالات حالات کی بات ہے جو میں نے آپ کو مثالیں دی خواجہ ساد رفیق کی خواجہ آصف کی مولانا فضل رمان کی زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب کی مریم صاحبہ کی ان کی باتیں جو ابھی ریسنڈ پاس کی باتیں سنیں تو میرے تو نہیں خیال کہ عمران خان صاحب تو ہر وقت بات کی کے لیے مزادرات کے لیے تیار رہے اب یہ وہ باتیں میرے قد سے بڑی ہیں اگر میں بات کرنا شروع کر دوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے خیال ہے سمجھنے والوں کو بھی سمجھ ہے کہ کوئی ایسا ٹکراؤ کی بات نہ تھی نہ ہے پی ڈی ایم سے آپ کا گلہ اس لیے بنتا ہے کہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ اٹھارہ میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ سترہ میں اٹھارہ میں مسلمی قنون سے پیپرز پارٹی سے لوگ نکال نکال کے ہاں کے اسی طرف آپ کی طرف لائے جا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ تو مقافات عمل ہے اٹھارہ میں جو آپ کر رہے تھے ہمارے ساتھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں آپ فیٹ کیل یہ بات تھیگنی میں سمجھتا آپ مجھے بتا جائے شیدی میزاری کو پائن دفعہ زمانت ہوئی ہے اور پائن دفعہ ان کو دوبارہ بند کیا گیا آپ مجھے فواد چودی ساتھ کے جو ہوا یا جو باقی انساتھ ہو رہا ہے آپ مجھے ایک مثال دے دیں دوہزار اٹھارہ کی میں سیاست میں بڑا ایکٹر تھا کہ جس میں کسی کو سزا ملی ہو یا کسی کو جل سے وہ اس کو یہ پی ٹی ای میں شامل کرایا گیا ہو یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی ای امرج کر رہی تھی لوگ شامل ہو رہے تھے لیکن مجھے کوئی ایسی مثال لگ دی کہ کوئی دباؤ میں شامل کیا ہوں آج مجھے بتا رہے ہیں کسی ایک بندے نے پی ٹی ای چھوڑی ہے اسے جماعت میں گیا وہ نون لیگ میں کیوں نہیں جا رہے وہ لوگ جترا میں لوگ ہیں میں اکثریت کے بات کروں نون لیگ کیا ہم پہلے سے سیچوریٹڈ ہیں عباسی صاحب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پہلے سے ہمارے لوگ ٹوٹے ہی نہیں ہیں آپ کے دور میں جو اتصاب کی لہر تھی ہے جب وہ زیر اعتاب تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تو ٹوٹے ہی نہیں وہ کھڑے رہے ہیں انہوں نے ہر طرح کی صحبت کو برداشت کیا ہے اور اب سپیس ہی نہیں ہے نون لیگ کے پاس اس لیے تو کسی تیسری جماعت کی بات ہوتی ہے ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سب سے مقبول اور ایک قومی پارٹی جس کی پریزنس ہر جگہ پہ ہے اگر اس کے ساتھ یہ روئیہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو سب سے بڑا طاقتور ہے اس کے درمیان غلط فہمی ہے پیدا کر کے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان آگے جائے گا پاکستان میں سیاسی ایسا کام آئے گا یہ بھی تو سوچنا ہے ہم نے کوئی آج کے آج پیڈیا کو توڑنا مقصد تو نہیں ہے اب آج سب سوال یہ ہے دیکھئے دو دار چودہ میں آپ پہ الزام کیا بلکہ ہم نے بھی ریپورٹ کیا کہ آپ نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا دیئے نو مئی کو جو کیا وہ تو انتہائی ہو گئی اب آپ پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہماری سیاسی تاریخ ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی جو لگی اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوا لیکن خود کو خود ہی آپ کا ٹہرے میں نہیں لے آئے آپ کیسے ڈسٹنس کر سکتے ہیں نو مئی کے واقعات سے کہ اس میں آپ کے کارکن نہیں تھے دیکھیں نو مئی کے واقعات میں دیکھیں پورامہ نے تجاز کرنا ملت میں کوئی امرجنسی تو لگی بھی نہیں تھی کوئی معاشلہ تو لگا نہیں تھا اگر پورامہ نے تجاز کرتے ہیں اور وہ وائلنٹ ہوتا ہے اگر جہاں جہاں تشدد ہوا ہے سب نے اس کی مضمت کی ہے جس جس نے کی ہے اس کو قانون کے مطابق کٹائرم میں لے جانے کی بات سب نے کی ہے عمران خان نے بھی کیا اب مجھے یہ بتا دیں مولانا فضل رمان کی کیسے پتا تھا کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے مریم صاحب ہے کیسے کچھ تھی کہ بیلنس کرنا ہے تو یہ سارا کچھ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے جس میں اشارے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اباسی صاحب اباسی صاحب جاتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے تو وہ غلط تھا آج ہی دو ہزار تیئیس میں وان فورٹی فور کے لگے ہوئے اگر مولانا فضل رمان کے لوگ سپریم کورٹ کے سامنے جاتے ہیں اس میں تو کسی نے کوئی نہیں کہا وہ تو کوئی کاہین اور قانون کا یہ ساری باتیں میرا خیال ہے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس میں بہت سارے اشارے ہیں اور لوگ ظاہرہ اپنی وقت پر ریائٹ کرتے ہیں اباسی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ حساس مقامات پر مظاہرے کرنے کی تجویز کس کی تھی یہ کوئی عمران خان کا نادان دوست تھا کوئی دانہ دشمن تھا جب آپ عمام کو لے کر جائیں گے دو سو دو ہزار پانچ ہزار لوگوں کو وہاں پھر آپ کا کنٹرول تو نہیں ہوگا وہ کچھ بھی ماب منٹیلیٹی ایک ہوتی ہے تو یہ تجویز کس کی تھی کہ جی یہاں ان مقامات پر جا کے مظاہرہ کیا جائے جہاں عام طور پر لوگ آوائیڈ کرتے ہیں جانے سے دیکھیں اتنی آوازیں اس کے میرے خلاف ہیں کہ میری ایک آواز سے فرق نہیں پڑتا اس کا بیس تو حال یہی ہے میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کا میں سے کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس کے لئے اکار کا اس کی بغیردہ کوئی انکواری کمیشن بنے میں آپ کو پنڈی کی بتا سکتا ہوں کہ پنڈی میں آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بیلڈنگ سے ہم نیچے اتر کے لوگ لیاکتر باگ پریس کلاب کے سامنے پروٹسٹ کرنے آ رہے تھے اور سارا پولیس آگے سے ان کو مار مار کے بغارے تھی جب تین دفعہ پولیس نے ان پر شیل مارے تو اس کے بعد لوگوں نے تو کہاں جانا تھا لوگوں کو تو مری روڈ پر اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے آپ پتہ وہ ایلیویٹڈ ہے ایک طرف نالہ لے ہی ہے باگی طرف بلنگ ہے تو لوگ نکلنے کے لئے صدر کی طرف گئے ہاں ان کو کون تھا میں تو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پولٹیکل آدمی نہیں حباسی صاحب آپ لازمی نہیں ہے آپ نے صدر ہی جانا تھا آپ لوگوں کو ادھر موٹی میل لے کے جا سکتے تھے لیاقتباغ لے کے جا سکتے تھے راچہ بزار کی طرف لے کے جا سکتے تھے واپس فیس آباد کی طرف لے کے جا سکتے تھے یہ کوئی جواز نہیں ہے حباسی صاحب ایک آڈیو ویرل ہوئی ہے آج ایک آڈیو آئی ہے فیصل بھائی یہ جو شیلنگ تھی نا یہ لیاقتباغ چوک سے پریس کلپ کے سامنے سے بیکورڈ جانگ بیلڈنگ تک ہو رہی تھی تو نہ آپ کو موٹی میل کی سڑک تھی نہ راجہ بزار کی تھی ایک ہی راستہ تھا کہ لوگ وہاں سے نکلیں میں یہ کہتا ہوں اس کی تحقیقات ہو یہ میرا کلیم ہے صدر کو کسی بھی راستہ نہیں بن گا تھا آباسی صاحب آباس صاحب یہ جو ایک آج آڈیو ریلیز ہوئی ہے وائرل ہوئی ہے جس میں شوزب اور دوسری سماویہ اور تین چار خواتین آپس میں گفتگو کر رہی ہیں اور وہ جی اچ کو کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس طرف چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی پلان تو تھا نہیں یہ ہو سکتا ہے میں اب اس کا محنے سنی نہیں ہے اور وہ جواب جز گی لیکن ہو سکتا ہے کہ جب کراؤڈ وہاں سے ڈسپس ہوا تو کراؤڈ جا کے ادھر گیا تو وہ انہوں نے کہا ادھر جانا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیاقت باغ کی کال پارٹی نے دی تھی میں بھی ان میں شامل تھا جن میں لیاقت باغ کی کال دی تھی میرے ٹویٹر پہ میرا وائس میسج میرا ویڈیو پیغام موجود ہے کہ ہم نے پورا امن مظاہرہ کرنا ہے اس کے دوران میری تقریریں موجود ہیں کہ ہم نے پورا امن دینا ہے لیکن یہ چیک کریں فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں اباسی صاحب فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں یکم مارچ کو یکم مارچ کو امران خان نے ڈیریکشن دی فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں کہ آپ لیاقت باغ سے صدر کی طرف پیش قدمی کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کی میں نے راجہ بشارت صاحب کے کنسرنٹ سے واپس فیضاباد کی طرف ریلی کو موڑ دیا پھر چھ مارچ کو دوبارہ یہ حکم دیا امران خان نے ان تمام زوم میٹنگ میں میں موجود تھا فیصل صاحب اور فیاضل حسن چوہان صاحب بالکل غلط بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور بات تھی ہم نے ایک دفعہ پروٹیسٹ کی ہے ہم شمسہ بات سے کمیٹی چوک آئے ہیں اور دوسری ہم نے پروٹیسٹ کی ہے جو کمیٹی چوک سے لیاقت باغ پریس کلپ تھی کوئی اس میں صدر کی طرف جانے کی بات نہیں ہے وہ فیاضل حسن چوہاندہ موبالغہ آرائی سے کام کر رہے ہیں اور ان کا آپ کو مزاج کا پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹریننگ دی ہے یا کمی ایک امران خان نے لوگوں کو اور بازابتہ ٹریننگ دی گئی ہے وہاں پہ لہو گرمایا گیا ہے شعر و شاعری بیان کی گئی ہے بتایا گیا ہے وہ الزام آیت کرنے اور یہ تو بہت بڑی گواہی ان کی عطالت میں ہو سکتی ہے امران خان کے خلاف تو ایسی تو اس میں کوئی ویڈیو کو آڈیو نکالیں دیکھیں نا کسی ریلیمنٹ کوئی بات ہو تو بنا اس کا جواب دے بالکل یہ بات نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ اس میں ریلی پہ تنقید ہوئی کہ ایک میں بندے کم تھے دوسری میں جلی چلی گئی اس ریلی نے دونوں کا ڈیکلیٹ پوائنٹ تھا کمیٹی چوک تو لیاقت باغ پریس کلپ اور پہلی والی کا تھا شمسہ بارٹ تو کمیٹی چوک تو یہ میرا خیال ہے ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے اور امران خان صاحب جیل میں ہیں اگر کسی نے کوئی پروٹس کرنی ہوتی جب امران خان پہ حملہ ہوا تھا اس وقت کرتا کوئی کر وائلنٹ ہوتی ہم سارے لوگ چلانے والے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جب وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو چیزیں بن رہی ہیں خاص کر پنڈی کے بات سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پولیس نے ان کو ڈرائگ دیا ورنہ کوئی پولٹیکل آدمی اس وقت نہ آگے تھا نہ آپ کو آڈیو ویڈیو میں نظر آئے گا نہ کوئی پولٹیکل آدمی ادھر گیا ہے ہاں جب موب اکٹھا ہو گیا اس پہ صدر کے چوک پہ اس وقت لوگ گئے لوگ گزرے لیکن جس کسی ایک سیاسی بندے کی آپ کو جیوش کیوں کا سامنے ویڈیو آڈیو نظر نہیں آئے گی اس کی پریزنس نظر نہیں آئے گی تو یہ ساری باتیں پھر آپ آج کہتے ہوئے عجیب لگ رہے ہیں کیونکہ ایک ماحول بنا گیا لیکن وقت کے ساتھ میرا خیال ہے ایمیس ایمیس سیننگ کلیر ہوگی کہ تی تی آئے امران خان کی پارٹی میں ایک آدمی بھی آسانی ہے جس کا ماضی کا ریکارڈ ہو کہ وہ کسی پرتشدد ایکٹیوٹی میں ہو آزوالفکار کی طرح گلوں پٹوں کی طرح لیاری امن کی طرح پیپلز جو کیا ہوتے ہیں امن کمیٹیوں کی طرح کوئی ہمارا ریکارڈ نہیں ہے اور یہ نو مئی کا کیا معاملہ ہے یہ پھر اب تھوڑی سی بات بڑی ہے اور یہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آجائے گی اچھا اب یہ بتائیں کہ خاجہ آسف صاحب کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے غور کر رہے ہیں پابندی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جائزہ لے رہے ہیں اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں نو مئی کا واقعہ جو ہے وہ ایک کافی ثبوت یا دلیل ہے کہ جی اس پابندی لگ سکتی ہے اگر پابندی لگ جاتی ہے خان صاحب ناہل ہو جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں اور آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ تو پارٹی چھوڑ رہی ہے تو پھر جو باقی مادہ پارٹی ہوگی اس کا لاحمل کیا ہوگا آپ انتخابات کی طرف جائیں گے یا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے دیکھیں کسی ایک بندے کے ایک کا دوسرا بندہ ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے لیڈرشپ کا جنرل سیکٹری اسد عمر کا شاہ محمود کا یا عمرال خان کا کوئی پیغام جب تک نہیں دکھائیں گے کون کوئی کیسے تسلیم کرے گا نمبر ایک نمبر دو اگر کسی آج بھی نے کوئی والنٹ ایک کیا وہ تو آرپیو سی پیو کو پوچھے کہ کیوں اس نے جانے دیا آرپیو سی پیو سے پوچھے کلیاتت باز سے صدر تھا کہ تقلیباً چالیس منٹ کا راستہ تھا وہ کہاں تھے پولیس نے کیوں نہیں روکا وہ ان سے پوچھا جائے اگر میں جاؤں تو مجھ سے پوچھیں جو گیا اس سے پوچھے میں مضمت بھی کرتا ہوں بربور مضمت کرتا ہوں جس نے بھی کوئی والنٹ ایک کیا لیکن کسی اور کے ایک کی آپ مجھے سزا دیں اور عمران خان کو جیل میں سزا دیں ابباسی صاحب ابباسی صاحب آپ سے لاسٹ کوئیسن ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں معروضی حالات جو بھی تھے اگر آپ کی بات سے اتفاق کر بھی لیا جائے لیکن جو پچھلے چودہ پندرہ مہینوں سے آپ کی جماعت اور آپ کے لیڈر حقیقی ازادی غلامی جہاد یہ سب کرتے رہے تو کیا یہ بارود سے کم تھا مجھے یہ بتائیں یہ جو نواز شریف صاحب جو کرتے رہے پچھلے تین چار سالوں سے آپ اس کا کمپیزن کریں عمران خان تو حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں فیصلے عوام کے ذریعے بات کرنے تک جمہوری بات ہے اس میں کون سکتا ہے جمہوری بات کرنا ازادی کی بات کرنا یا خدا نہ خاصتہ ازادی کی بات کرنا بہت شکریہ صداقہ حاصل صاحب آپ کے وقت ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے ارشاد صاحب خبر یہ آئی ہے کہ جانگیر ترین صاحب کے گھر میں کوئی آنا جانا شروع ہو چکا ہے کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی چائے پانی کا سلسل سلسل شروع ہو گیا ہے اور سمیل یہ ہو رہا ہے کہ وہ پھر سے کوئی پاور پولٹکس میں اپنا کردار ادا کریں گے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پی ٹی اے سے لوگ نکل رہے ہیں کیا جانگیر ترین ان لوگوں کے لیے ایک فیورٹ پرسنیلٹی ابھی بھی ہیں اور وہ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو شام عمود قریشی اسد عمر کیا یہ جانگیر ترین کے ہاتھ پہ تائد کر لیں گے دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ایک گروپ کو لیڈ کر سکتے ہیں لیکن کسی پارٹی کو لیڈ کرنا شاید نہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے نہ ان کی عمر اجازت دیتی ہے نہ مسروفیت اور خیر مسروفیت ہے پھر یہی کام وہ کریں گے ان کے سازادے کاروبار سنبھالیں گے وہ تو کوئی شنی ہے یہ صحت اور عمر کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہے وہ اس طرح سے فٹ نہیں ہیں جس طرح ابنان خان تو ایک تو یہ پرابلم ہے ان کا اس سوالے سے تو لیکن کسی آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے جب انہوں نے راہ جدا کی تھی اور پھر میل ملاب لوگوں سے وہ مل رہے تھے تو اس وقت ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اگلے انتخابات سے پہلے ہمیں ایک گروپ بنائیں اور وہ ایسا موثر گروپ ہو کہ اگلی حکومت کی تشکیل اس کے بغیر نہ ہو جس پلڑے میں وزن ڈالیں وہ جس پلڑے میں یعنی کینگ میکر وہ کینگ میکر ہوں خود اور ان کا گروپ کینگ میکر ہو یہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کی سوچ تھی آج سے ڈیڑھ سال پہلے عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے اور پھر عمران خان کی حکومت جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہ ایکٹیو اسی لیے نہیں ہوئے کہ وہ انتخابات کا انتظار کر رہے تھے یا ان کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس لیے وہ انہوں نے خود ایکٹیو نہیں ہوئے بلکہ کچھ ایسا لگا کہ ان کا گروپ بکھر گیا ہے اور وہ کوئی نون ڈیگ میں جا رہا ہے لیکن وہ مطمئن تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ راجہ ریاستہ والا گروپ جو ہے ابھی تک وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتا ہے وہ تو قانونی مسئلہ بھی ہے کوئی اور گروپ کیا بھی نہیں سکتے جو لوگ جن لوگ کو ٹکٹ نون ڈیگ کے ملے تھے وہ سارے کے سارے ہار گئے یعنی پندرہ تو ان میں سے ہار گئے سترہ سولہ ایک ازاد تو باقی جو ہیں وہ بھی ایک پھر وہی کہ وہی موجود ہیں دوسرا نون ڈیگ میں گنجائش بھی اس طرح گنجائش بھی نہیں ہے ان کے لوگ ٹوٹی نہیں ہیں اب دو چیزیں ہیں اب اگر وہ پارٹی بناتے ہیں تو اس میں تو پھر ظاہر بات ہے کہ شامود قریشی اور دیکھیں اگر تو کوئی طاقتور ان کو اکٹھا کر دے تو یہ مشکل بھی نہیں ہے آخر پیپرز پارٹی میں گلانی صاحب اور شامود قریشی صاحب اکٹھے رہے ہیں حالانکہ ملتان کی سیاست میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف دھڑے ہیں لیکن وہ شیر اور بکری دونوں ایک گھاٹ پانی پیتے رہے ہیں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پھر بھی پانی پی سکتے ہیں آنے والے سال میں اگر ہم دیکھیں پی سکتے ہیں کیوں نہیں نہیں کاف لیگ میں ہم نے دیکھا نا کاف لیگ میں پھر جا کے لغاری صاحب بھی تھے نسولہ خاندریشک صاحب بھی جو تھے یہ ایک دوسرے کے مخالف گروپ تھے یہ دونوں ایکٹھے تھے یہاں لاہور میں ارائین اور کشمیری ایکٹھے تھے کسی جگہ پہ راجبوت اور جاڑ جو تھے وہ ایکٹھے ہو گئے تھے کئی گروپ جو تھے وہ ایکٹھے ہو گئے تھے ایک ہی چھتری تلے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے ایکٹھے ہو گئے لیکن ہو گئے پھر اسی طرح مسلمی اللہ پی ٹی آئی اٹھارہ میں بھی تو ایسے ہوا ہے کئی لوگ جو ہیں جو متعارف گروپ تھے وہ ایکٹھے ہو گئے تو ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے لیکن جو اسد عمر ہے یا شامود قریشی صاحب ہیں وہ کسی پریشر گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے وہ لائم لائٹ میں رہنا چاہیے وہ لائم لائٹ میں بڑی پارٹی کے طور پر چونکہ اسد عمر پی ٹی آئی میں رہے ہیں ایک بڑی پارٹی کے حصہ تھے جنرل سیکٹی تھے شامود قریشی صاحب مسلم لیگ نون اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پھر اس میں آئے تو وہ تو ایک پارٹی اب بظاہر دو صورتیں ممکن ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے پیپلز پارٹی میں جس کے سب سے زیادہ امکانات ہیں کیونکہ اگر پروجیکٹ بلاول کوئی ہے کوئی وجود ہے اس کا تو پھر یہی وہ پروجیکٹ تو ارشاد سب نہیں ہوگا اگر وہ نہیں ہے بین ازیر بھٹو کا بیٹا پروجیکٹ تو نہیں بنے گا نہیں کیوں نہیں یہاں سب کچھ ہوتا ہے کیا ایسی ایسی کونسی بات ہے وہ تو الریڈی پروجیکٹڈ ہے نہیں نہیں اقتدار کے لیے دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چالیس سال سے پینتالیس سال سے وہ تو یہ ہی ہے کہ اقتدار آ جائے تو ووٹ کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے اور شہادتیں بھی دم توڑ دیتی ہیں اور یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں روٹی کپڑا مکاں زندہ رہتا ہے نہیں کہاں زندہ ہے کونسا روٹی کپڑا ملا ہے لوگوں کو نہیں کسی کو تو پھر کیسے مرے گا کسی کو ملا ہے ہے وہ پروگرام کا ٹائم میرے چاہت سب ختم ہو گیا ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے پھر آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے موسیقی